اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم فرقان حمید کی تیسوے پارے کی صورتوں کے اندارماری گفت گجاری ہے اور انتہائی اختصار کے ساتھ کمپیکٹ انداز میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے مفسرین اس مختصر صورتوں کے بارے میں کلام کرتے دکھائی دیتے ہیں ان کی شرح اور ان کی تفصیل کرتے دکھائی دیتے ہیں اسی کے ذریعے میں آج سورہ کا انتخاب کیا سورہ مبارکہ النصر جو کہ قرآن کریم کی انتہائی مختصر صورہ کل تین آیات پر مشتمل ہے اور جس کے اندر ایک خوشخبری بھی تنائی جارہی ہے ایک جانب اور ایک جانب جو ہے وہ اس کے اندر اس بات کا خبر بھی دی جارہی ہے کہ اللہ کے رسول اب تم لوگوں سے جدہ ہونے والے ہیں اسی وجہ سے سورہ کا نام تودی بھی رکھا گیا ہے تودی کا مطلب کیا ہے تودی کا مطلب یعنی ودا کرنے والی سورہ لہٰذا میں دکھائی دیتا ہے روایات کے اندر کہ اس سورہ کے بالک اندر ایک سال بالک اندر دو سال بعد اللہ کے رسول نے رہلت فرمائی اور اس دنیا سے جو ہے وہ آپ کا گزر ہوا اس سے پہلے کہ اس کے مطالب پہ نگاہ ڈالیں اس کا دنیاوی فائدہ کیا ہے اور قیامت کے اعتبار سے اس کا کیا آج اور سواب ہمیں روایات کے اندر نکل ہوا روایت اچھٹے امام امام جعفی صادق علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ جو سورہ مبارکہ ہے نصر کی تلاوت کرے اپنی مصطحب نماز میں یا اپنی واجب نمازوں میں یعنی اس کے اندر اس کی تلاوت کرے خدا اس کو نصرت عطا کرے گا خدا اس کی مدد کرے گا اس کے تمام عادہ کے اوپر تمام دشمنوں کے اوپر اس کے مطالب پہ نگاہ ڈالیں تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ اللہ کی نصرت آگئی اللہ کی جانب سے فتح آگئی تو اس سے تم التماس کرو گے سورہ سے اس سے مدد مانگو گے تو یہ سورہ اس بات کا سبب بنے گی تمہاری دشمنوں سے تمہیں نجات اور تمہیں ان پہ غلب آتھا فرمائے پھر کیا بیان کیا وَجَعَ يَوْمِ الْقِيَامَ وَمَعُهُ كِتَابٌ يَنْتِقْ کہ جب یہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایک کتاب ہوگی جو بول رہی ہوگی یعنی اس کے دفاع میں بول رہی ہوگی روایت کے سین سے ہمیں محسوس ہوتا ہے قَدْ أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ جَوْفِ قَبْرِهِ فِيهِ أَمَانٌ مِنْ حَرٍ جَهَنَّمْ وَمِنَ النَّارِ جب خدا اس کو قبر سے اٹھائے گا تو قبر سے اٹھانے کے بعد یہ امانِ الٰہی میں ہوگا کس چیز سے اس چیز سے کہ آتشِ جہنم کی حرارت سے اور آتشِ جہنم سے امن میں ہوگا وَمِنْ زَفِيرِ جَهَنَّم اور جہنم کے جو شولے اُبھر رہے ہوں گے ان سے یہ امان میں ہوگا پھر بیان کیا قیامت کے دن جو کہ خلاقی ہے جو کہ انسان پریشان کیفیت میں ہوگا اس موقع پہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ فَلَا يَمُرُ بِشَئِ یہ کسی شیح سے گزرے گا نہیں کسی چیز کے پاس سے کہ وہ شیح اس کو بشارت دے رہی ہوگی یعنی اس کی پریشانی کو دور کر رہی ہوگی اس کو راحت ملا ہوگا اس سے وَأَخْبَرَهُ بِكُلِّ خَيْرِ اور اچھائی کی خبر دے رہی ہوگی اس کے بارے میں پوزیٹیف نیوز میں لے ہوں گے اس کو حتیٰ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ یہاں تک کہ یہ جنت میں داخل ہو جائے گا وَيَفْتَحْ لَهُ فِي الدُّنْيَا مِنْ یہ تو آخرت کے ادبار سے ہے دنیا کے ادبار سے کیا ہے يَفْتَحْ لَهُ فِي الدُّنْيَا مِنْ اَسْبَابِ الْخَيْرِ جتنے بھی خیر کے اسباب ہے دنیا میں اس کے لئے فراہم ہو جائیں گے مَا لَمْ يَتَمَنَّ وَلَمْ يَخْتَرْ عَلَى قَلْبِهِ کہ جب تک جس چیز کا ارادہ کرے اور جس چیز کا بھی اس طریقے سے کرے اس کے لئے تمام اسباب خیر ہو جائیں گے یا اس کے لئے کوئی نقصان کی سبب نہ ہو تو وہ دروازہ خدا بند رکھے گا جس کی نقصان کی چیزیں ہیں لیکن جو بھی اچھا ہی ہیں وہ اس کے لئے کھلی رہے گی اس کے بعد ایک اور جو روایت ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ یہ کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کے عامال خدا کی بارگا میں اچھے سے قبول ہوں ایک چیز اور چاہتا ہے کہ اللہ رسول کی رفاقت کا سباب اس کو ملے تو کیا بیان کے مَنْ قَرَحَذِهِ سُورَ عُلْتِيَ مِنَ الْعَجْرِ کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے تو خدا اس کو وہی اجر عطا کرے گا کہ جیسے اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ ہو کہاں پہ جب اللہ کے رسول فتح مکہ کر رہے تھے اس موقع پہ جو اصحاب ساتھ تھے جو سواب ملے گا اس کو ایسا ہی سواب ملے گا اور پھر کیا بیان کیا جو اس کو اپنی نماز میں پڑھے اور نماز میں سورہ مبارکہ حمد کے بعد پڑھے قُبِلَ صَلَاتُهُ مِنُ اَحْسَنَ قُبُولِ قُدَا اس کی نماز کو بہترین انداز سے قبول کرے گا یعنی بہترین انداز سے اپنی بارگاہ میں اس کو اس نماز کے مقابل میں عجل عطا کرے گا اب اس کے مطالب کی جانب نگاہ کرتے ہیں اور مطالب کیا ہے کہ اِذَا جَعَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ کہ جب خدا کی جانب سے مدد اور کامیابی آ جائے اچھا کون سی کامیابی ہے یہ وَرَعِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ اور آپ دیکھیں حبیب کے لوگ دین الہی کے اندر گروہ در گروہ شامل ہو رہے ہیں یعنی ایک ایک کر کے نہیں بقاعدہ فوج در فوج اور بقاعدہ تولیوں میں لوگ دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں اس کیفیت تک یہ مرحلہ پہنچ جائے اس کی تفسیر کے ذریعے میں کچھ نقاط ہیں پہلے دنگتا یہ کہ یہاں پہ ایک ایسے عمر کی خبر دی جارہی ہے جو ابھی واقع نہیں ہوا اِذَا جَعَ نَصْرُ اللَّهِ جَبَ اللَّهِ کی مدد آ جائے ابھی آئی نہیں ہے یعنی مستقبل کی خبر دی جارہی ہے اس لئے بازک نے مفسرین نظر پیش کیا کہ یہ جو ہے فتح مکہ سے پہلے سورہ نازل ہوئی دوسرا کیا اس کے اندر تمام نصرت شامل نہیں ہے تمام مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابی یہاں شامل نہیں ہے بلکہ ایک خاص کامیابی ہے وہ کیا ہے جس کی صفت بیان کی جاری ہے وَرَعَ اَيْتَ النَّا سَيَدْخُرُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَةَ کہ آپ دیکھیں لوگ جو ہیں وہ گروہ در گروہ دین کے اندر داخل ہوں گے یعنی یہ وہ کامیابی ہوگی جس کے بعد بہت سارے لوگ ایک ساتھ دین کے اندر داخل ہوتے اور اسلام کو قبول کرتے دکھائی دیں گے لہٰذا یہاں پہ بحث چھڑ گئے کہ اس نصرت سے کونسی نصرت مراد ہے اور کونسا موقع ہے کہ جہاں پہ یہ منظر ہمیں دکھائی دیتا ہے تو اگر رسول کی سیرت کے اندر دیکھیں تو ایک منظر ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے جس کے بعد اسلام کو بہت زیادہ گلبہ ملا اور بہت زیادہ افراد دینِ الٰہی کے اندر شامل ہوئے اور وہ کونسا مکہ ہے جس کے لئے آیتِ الٰہی بھی دکھائی دیتا ہے اور وہ کونسا ہے کہ ہم نے آپ کے لئے واضح طور پر خلی فتح لکھ دی ہے وہ کونسا ہے فتح مکہ کا موقع کہ جب اللہ کے رسول نے مدینہ سے مکہ کو فتح کیا اور اس انداز میں فتح کیا جس کے بعد خطہ عرب کے اوپر بس مسلمان ہی مسلمان دکھائی دیتے ہیں اور جس کے بعد ایک بڑی تعداد نے اسلام کو قبول کیا اور یہ وہ موقع ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جیسی کامیابی ظاہری اعتبار سے اسلام کو اس موقع پر ملی ہے ایسی کامیابی کا یون نہیں ملی جس انداز سے خطہ عرب کے اندر اسلام اس موقع کے بعد مقبول ہوا ہے ایسا کوئی موقع دوسرا ہمیں دکھائی نہیں دیتا جو ہے وہ فوج در فوج اور تولیوں میں اور گروہ در گروہ جو ہے وہ دین کے اندر شامل ہو رہے تھے اور دین سے مرہ دین اسلام ہے جیسا باز ہے اندین عند اللہ الاسلام کہ خدا کے نزدیک دین کے اسلام ہے یعنی اسلام کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے لوگ فوج در فوج شامل ہو رہے تھے اگلی آیت کے کہتی ہے آپ کیا کریں حبیب اس کے مقابل میں اس عظیم نیکی کے مقابل میں اس عظیم رحمت کے مقابل میں اپنے رب کے نام کی اپنے رب کی تذبیح کریں حمد کے ذریعے سے یہاں پہ تذبیح کا معنی ہم نے پیش کی ہے سورہ مبارکہ عالی کے اندر یہاں پہ اختصار سے اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں جو چاہتا ہے تفصیل سے سنیں سورہ مبارکہ عالی کے ابتدائی آیت میں اس کو پیش کی ہے تذبیح کہتے ہیں اللہ کی ذات کو پاک و منزخ قرار دینا بنیانی طور پر معنی اس کا یہ ہے کہ کسی دو چیزوں کے درمیان مفارقت قرار دینا پس خدا کے درمیان اور ان صفات کے درمیان جو خدا سے ملاب نہیں پاتی ان افعال کے درمیان جو خدا سے ملاب نہیں پاتے ان دونوں کے درمیان انسان ذکر کے اندر بولنے کے اندر مفارقت کرے دونوں کے اندر جدائی کرے اس کو کہتے ہیں تذبیح کرنا اور اسی طریقے سے خدا کی ذات کے لیے ان افعال کو قرار دے کہ جو خدا سے منصوب ہیں اور کسی سے نہیں ہیں یہ بھی تذبیح الہی ہو جائے گا پس اے حبیب آپ کیا کیجئے اللہ کی تذبیح کیجئے اب سوال یہاں پہ اس نصرت کا کیا تعلق ہے تذبیح سے کیونکہ آیت ہے فا کے ساتھ فسبح بحمد یعنی اس جو ہم نے نصرت عطا کی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ تذبیح الہی کیجئے تو کیا تعلق ہے یہاں پہ مفسرین دو انداز میں تعلق بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں پہلا یہ کہ یہ جو ہے خدا کی نعمت ہے خدا کی جانب سے مدد آنا اس کی جانب سے نصرت آنا یہ خدا کی نعمت ہے پس یہ نعمت کا شکر عدا کیجئے اور شکر کیسے عدا کریں گے خدا کی تذبیح کر کے یتنی عظیم اس نے نعمت عطا کی مشکلات سے نکال کے آپ کو فتح خامیہ بھی عطا کی پس اس کا شکر بنتا ہے اس بات کے اوپر دوسرا معنی کیا پہ بیان کیا کہ یہ خدا کی عظیم ترین نشانی ہیں اس انداز سے خدا نصرت عطا کرے کہ کافرین کو جو ہے وہ ان کی جر سے ان کو اکھار دے ان کی تمام تر سازشیوں کے باوجود اسلام غلبہ حاصل کر لے ان کی تمام تر طاقت کے باوجود جو مستضعفین تھے جو کمزور تھے ان کو جو ہے وہ غلبہ عطا کرے تو یقینا خدا کی نعمت ہے یہ اور خدا کی عظیم ترین نشانی ہیں پس آپ کیا کیجئے آپ یہ کیجئے کہ اس عظیم ترین نشانی کے آگے خدا کی تذبیح کیجئے یعنی خدا کی اس نشانی کو دیکھ کے اس بات کا شکر عدا کیجئے کہ پالنے والے نے نشانی آتا کی فَصَبِّحْ بِحَمْدِكْ رَبِّكْ اور کیا بیان کیا وَاسْتَغْفِقْ اور استغفار کیجئے استغفار کا معنی جو ایک لغت بیان کرتی دکھائی دیتی ہیں اکثر لغات وہ کیا ہے کہ گناہ کے اوپر پشمانی کرنا اب یہاں پہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ استغفار کا معنی تو ہے گناہ کے اوپر جو ہے وہ اظہار اندامت کرنا اور خدا سے اس گناہ کے عذاب کو ختم ہونے کا طلب کرنا تو سوال یہ کہ اللہ کے نبی تو معصوم ہے معصوم ان الخطہ ہے کوئی خطہ نہیں کر سکتے تو یہاں پہ استغفار کا معنی کیا ہے تو یہاں پہ استغفار کے دو معنی ہمیں سمجھ میں آتے ہیں اور لغات نے بھی اور محصرین نے بھی اس جانب اشارہ کیا ہے ایک معنی تو یہی ہے کہ گناہ کے اوپر استغفار کرنا دوسرا معنی ہے کہ استغفار خود ایک مستقل عبادت ہے جیسے تسبیح ایک مستقل عبادت ہے لازم یہ گناہ ہو تو انسان تسبیح کرے استغفار اپنے اندر ایک مستقل عبادت ہے چاہے گناہ ہے چاہے نہیں ہے ایک معنی اور اگر دوسرے معنی کو لے کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کہ گناہ کے بعد انسان طلب مغفرت کرے یہ استغفار ہے تو یہاں پہ بھی اسمت نبی کے اوپر بات نہیں آئے گی یہ بات نہیں کہی جائے گی کہ نعوذ باللہ مدارک نبی خدا کرتے ہیں معاصیت کرتے ہیں لہذا استغفار کا کہا جا رہا ہے نہیں بلکہ مراد کیا ہو گئے یہاں پہ دو معنی کیا جا سکتے ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ کہا اللہ کے نبی سے جا رہا ہے لیکن مراد کیا مسلمان ہیں جیسے ہمیں کئی آیات دکھائی دیتی ہیں خطاب نبی سے ہوتا ہے اور حکم کس کے لئے ہوتا ہے مسلمانوں کے لئے ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں درب کو بولنے اور دیوار مراد ہو اس طرح سے دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی استغفار کرے لیکن اپنی ذات کے لئے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لئے استغفار کرے اور جس طریقے سے ہمیں آیات الہی دکھائی دیتی ہیں قرآن کے اندر کہ اللہ کے نبی قصرت کے ساتھ اپنی ذات کے لئے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لئے استغفار کرتے دکھائی دیتے ہیں جس طریقے سے باقی صورتوں میں دکھائی دیتا ہے سورہ مبارکہ منافق ان کی ظاہرین آیت کہ چاہے تو آپ استغفار کریں ان کے لئے چاہے ان کے لئے استغفار نہ کریں وہ ایسی منزل پیچھ چکے ہیں کہ لن یاکفر اللہ لہو اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی دوسروں کے لئے استغفار کرتا ہے اپنے امتیوں کے لئے اور یہ رحمت نبی ہے پس ہمیں دکھائی دیتا ہے روایات کے اندر کہ یہ جب سورہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی کہ کہ اللہ کے نبی نہ بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پڑھتے ہر موقع پہ کیا کہتے تھے کہ اللہ پاک و منعزہ ہے اللہ سبحان ہے اور اس کی ذات سے استغفار طلب کرتے ہیں مسلسل یہ جملہ اللہ کے زمان پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کب؟ کیونکہ جب یہ سورہ نازل ہو گئی اس کے بعد جو ہے اس انداز سے اور جب کسی نے سوال کیا کہ وجہ کیا ہے کہا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے لہذا میں اس انداز سے کر رہا ہوں اور یہ روایت جناب عم سلمہ سے ہمیں دکھائی دیتی ہے پس یہ وہ سورہ ہے جس کے لئے پیش کیا گیا کہ اس کے اندر ایک اشارہ ہے کس جانب؟ اس جانب کہ اللہ کے رسول کے آخری وقت آ چکا ہے دنیا کے اندر اور اب اللہ کے رسول ہیں جو مسلمانوں سے اور اہل دنیا سے کوجھ فرمانے والے ہیں اور اس کے اندر وہ ہے ایک طریقے سے خبر ہے اللہ کے رسول کی رہلت کی لہذا ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جب اس آیت یہ سورہ نازل ہوئی اس سورہ کو اصحاب کے سامنے پڑھا تو یہ خوش ہونے لگے کہ خدا کی جانب سے مدد آنے والی ہے خدا کی جانب سے نصرت آنے والی ہے لیکن جیسے ہی ابن عباس نے اس سورہ کو سنا فبق تو جو ہے گریہ کرنے لگے فبقا سوال کیا ما یب کیکا یبن عم یعن کہ آپ کو کیا چیز ہے جو رولا رہی ہے تو بیان کیا رسول خدا کے چاچا عباس نے رسول خدا کے چاچا عباس نے گریہ کیا جناب ابن عباس نے نہیں رسول خدا کے چاچا عباس نے سوال کیا کیا چیز ہے جو رولا رہی ہے تو بیان کی اظنو انہو نعیت علیکہ نفسک یا رسول اللہ کہ اللہ رسول اب میرا اعتقاد یہ ہے گمان یہ ہے کہ آپ کا وقت آگیا ہے جس کی جانب آپ کو پکارا جا رہے ہیں یہ سنداز سے اور بھی ہمیں مختلف روایات دکھائی دیتی ہیں کہ جہاں اللہ کے رسول خود بیان کرتے دکھائیتے ہیں نعیت علیہ نفسی کہ اب جو ہے یہ میری پکار ہے خدا کی جانب مجھے پکارا جا رہے ہیں اور ہمیں اس انداز سے دکھائی دیتا ہے کہ کچھ لمحے گزرے ہیں اس کے بعد کچھ سال گزرے بازک کے مطابق ایک سال بازک کے مطابق دو سال اور اس کے بعد فتح مکہ دکھائی دیتی ہے اور رسول کی زندگی کا آخری زمانہ کہ جہاں پہ جو ہے وہ اس کے بعد اللہ کے رسول رہلت فرما گئے اسی وجہ سے مفسرین بیان کرتے ہیں اس سورہ کے نزول کے بارے میں کہ یا تو آٹھ ہجری کو نازل ہوئی ہے یا نو ہجری کو جس کے بعد جو ہے وہ گیارہ ہجری کے ابتداء میں جو ہے اللہ کے رسول اس دنیا سے رہلت فرما گئے خدا مند مطال سے دعا ہے ان کے مطالب کے اوپر مضامین کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین